سلام زہیب پشاور سے کیا صورتحالہ عبران خان صاحب کو لوگ یہاں واقعی اتنا پسند کرتے ہیں دیکھیں زہیب ایک تو خان صاحب کی شخصیت کا تعلق ہے نا ٹھیک ہے تو وہ کرشماتی شخصیت ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا یہ ان کے لیے کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے یہاں میں نے دیکھا عام آدمی پسند کرتا ہے میں کسی عام آدمی میں نے ہوتل میں کھانا کھانے گئے بندے سے پوچھا اس نے کہا کپڑے بڑے اچھے پہنتے ہیں امریکہ کو للکارتے ہیں تو خان صاحب بڑے پسند ہیں ہمیں یہ میرے خیال سے انہوں نے کافی الیبریٹ کیا لوگوں نے کہ میرے کا نظریات پہ کم بات ہوئی ہے لیکن کپڑوں پہ اور ان کی جو امریکہ خلاف بات اس پہ کافی لوگ پسند کرتے ہیں ہمارا جو نہ ہمارا یہ قومی مسئلہ ہے کہ ہم ہیں شخصیت پرست بلکل ہیں جو شخصیت اچھی لگتی ہے تو اس کے پیرادناز انداز اس کا لباس اس کا رہن سین سب کچھ ہمیں اچھا لگتا ہے جیسے دو آزار پیرے میں یہاں پہ جب یہ تجربہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد دو آزار اٹھارے میں تو اٹھارے میں اگر فری ان فیر الیکشن ہوتا تو میرا نہیں خیال تھا کہ یہاں پہ دیری کی انصاف جو نہ ہوتی ہاں بالکل میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ آپ تو بڑا کلوزلی اوبزورب کر رہے تھے آپ کو نہیں لگتا کہ فری ان فیر بلکل نہیں تھا جب الیکشن ہو رہا تھا میں ہیڈ آفیس بیٹھ ہوئے تھا رات آٹھ ساڑے آٹھ بجے تک جو نہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈیرہ میں مولانا صاحب وہ ساڑے آٹھ آزار کی لیڈ پہ جا رہے تھے سوات میں آفزل خان لالا کے بیٹے جو نہ وہ جو نہ وہ تقریباً چار ساڑے چار آزار کی لیڈ پہ جا رہے تھے اور اس کے بعد جب آٹی ایس بند ہو گئے تھا آٹی ایس پھر تقریباً آٹی ایس ڈاؤن ہو گیا تھا تین ساڑھے آٹھائی تین بجے کھل گیا تھا اس کے بعد سے جو نہ جو ریزلٹ آ رہے ہیں بیٹھ ہی بیٹھے دوزار اٹھارہ کا الیکشن فری ان فیر نہیں ہوا تھا تو اس الیکشن کو اگر ہم دیکھیں اگر وہ فری ان فیر ہوتا اس سے تو یہ مختلف ہوتا ریزلٹ دلکل یہ کین ہے تو مختلف ہوتا دلکل ٹھیک ہے کوری سطح پر بھی ہوتا صبحی سطح پر بھی ہوتا اور پھر آپ یہ دیکھ لیں جس پشاور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے نو سال سے ان کی ہے حکومت ایک بیٹی کے متنازم منصوبے کے علاوہ مجھے کوئی بڑا منصوبہ بتا دے کے جو نے پشاور کے لئے امران خان کے علاوہ کوئی ایسا آپشن بتا دیں جس کو میں سپورٹ کر سکوں بھائی آپ کو یہ لگ جا رہا کہ امران خان صاحب اب ہی دوبارہ ہم انہیں وزیرات میں رکھ لیں سب ٹھیک ہو جائے گا آپ پریزیڈنٹ ہیں پشاور پریس کلپ کے ریاض صاحب ریاض صاحب جو صافی ہیں ان سے خان صاحب تھوڑے نراز نظر آئے جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہ کافی نالا تھے کہ یہ صافی بڑے عجیب و غریب سوال پوچھتے ہیں پرائیم نے سنو ہوتے ہوئے کتنی پر آئے ہیں وہ نہیں وہ آتے رہے لیکن کبھی ان کی وہ نہیں ہوئی انٹریکشن پشاور میں کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی بلکہ ان کے ساتھ اسلام آباد سے صحافی آتے رہے اور یہ ایک طرح سے پہلی یا دوسری وہ تھی انٹریکشن تھی پرائیم منسٹر جب وہ تھے تو پشاور آتے تھے تو اسلام آباد سے صحافی آتے تھے بلکل جی ان کی ٹیم آتی تھی وہاں اسلام آباد سے پشاور کے صحافیوں کو یہاں پہ کوئی انہوں نے پریس کانفرنس ایسی نہیں کی نہ میڈیا اٹاک کی جس میں پشاور کے صحافی تھے دوسری پریس کانفرنس پشاور میں ان کی یہ پچیس مہی کے بعد سے تو اس میں ایک ساتھی نے سوال کیا سوال کرنا صحافی کا حق ہے اور جواب دینا یا نہ دینا یہ جو سیاست دان ہے یا جو حکمران ہے یا جو بھی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اس کا حق ہے میں نے سنا دوسری پر صحافی کو آنے نہیں دیا پریس کانفرنس میں پھر اس کے بعد یہاں پہ کور کمیٹی کی میٹنگ تھی تو اس میں جو ہے وہ صحافی نہیں تھے میں وہ آپ کو سوال سنا دیتا ہوں سوال کیا تھا جواب کیا تھا اس کا چھوڑا سا ٹکڑا آپ ضرور سن لیں یہ جو آپ نے باتیں کیے بلکل آپ نے غلط کی ہے اور ایک غلط قسم کی تقریر کر دیا بیٹھ کے یہاں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے تینکیو یہ آپ اس طرح کی محلط نے دیکھتے ہیں اچھا یہ عمران فرانس صاحب جو اتنے نراز ہوئے پھر اٹھ کے جاتے وقت بھی وہ نے کہا کہ تم نے اتنی لمبی تقریر کر دی اس کے بعد کیا ریاکشن تھا صحافی انہیں کیا ریاکشن دیا اس بات پہ جس طرح باقی سیاستدان صحافی کیونکہ سوال سنتے ہیں اور وہ اس کے ریاکٹ کرتے ہیں نہیں ہم بہتر اور میں تو میں نے دیکھا بائیک آٹ کر دیتے ہیں نہیں ایسا یہاں پہ ہوا نہیں یہاں کی اپنی روایات ہے یہاں پہ اپنا جو ایک وہ ہے اس نے کہا میں اس ملک کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں that's good آپ اس پہ اس کے ساتھ جڑیں اس کو اپریشیئیٹ کریں پشاوے کے میر ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ زبیر صاحب السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ طبیعہ ٹھیک ہے آپ کی کیسا لگ رہا ہے آپ کو میر بن کے اور ایسے میر بن کے کہ جو صورتحالہ ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہے جو پارٹی ہے رولنگ پارٹی ہے وہ آپ کی مخالف ہے کیا مشکلات ہیں بہت شکریہ کہ آپ اتنے دور علاقے لاہور پنجاب جو کہ ہمارا بڑا بھائی ہے وہاں سے آپ تشریف لائے دیکھیں میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں نہیں نہیں پہیسید صوبے کے طور پڑے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ میٹرپولٹن سٹ اپ ہمارے صوبے میں بنا اور ایسا سٹ اپ بنا کہ ہم ڈاریک ہم نے پبلک سے کم و پیش نو سبائی حلقوں کے عوام بلکل ٹھیک ہے تیس ایک لاکھ عبادی کا علاقہ شہر یا ویسینٹری یا ٹررٹری یا کانسٹیچوینسی سنائے کہ پچھلے دنوں میں آپ کا وہ انہوں نے اسیمبلی نے نیا لاؤ پاس کیا آپ کے ایک تیرہ کم کر دی ہیں اس ملک کا ہمیں آرہا ایک آئین ہے جو ہمارا اساس ہے ٹھیک ہے اور اس میں آرٹیکل ترٹی سیون لوکل باڈیز کو انکریج کرتا ہے بلکل نہیں ون فورٹی ایک کرتا ہے آرٹیکل ون فورٹی ایب ایڈمنسٹریٹیو فائننشل پولٹیکل اینڈ آتھارٹی بلکل یہ لوکل باڈیز کو انہوں نے دی ہے بلکل بلکل انشاءاللہ تعالیٰ اسی پوائنٹس کو شخص کو اٹھا کے ہم عدالت آلیہ جائیں گے چونکہ یہ الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی آرڈرز پر ججمنٹ پر ہوئی اور ججمنٹ سے پہلے صبحی حکومت نے جو ایکٹ پاس کیا تو وہ عدالت آلیہ میں انہیں نے وہ ایکٹ سبمیٹ کیا اور اسی ایکٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت آلیہ نے فیصلہ صادر کیا تھا تو ابھی الیکشن کے بعد اس کو چینج کرنا اس ایکٹ میں ترامیم لانا یہ بلکل غیر آئینی غیر قانونی اور بلکل بدنیتی پر انحصار کرتا ہے یعنی کہ انہوں نے اپنے جو ایم پی ایز ہیں ان کو زیادہ ایم پاور کر دیا ایم پی ایز کو بھی ایم پاور کیا اور انہوں نے لوکل ایڈمنسٹریشن کو ایم پاور کیا یعنی کہ ڈی سی اور ڈی سی ایزیکٹیو آتارٹیز یہ اصولی طور پر ابھی ہمارے پورے کپی میں واحد میٹرپولٹن گورنمنٹ پشاوری پشاوری ہے بلکہ ٹھیک ہے در الخلافہ در الخلافہ آٹھ نو سال سے ہمارے یہ شہر بہت زیادہ پسمان دے رہ چکا ہے تعمیرات کے حوالے سے میگا پروجیٹس کے حوالے سے اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ صدر صاحب نے جس طرح نشاندی کی کہ ایکس پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب یہاں پشاور آیا جایا کر دیتے پر افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے ویزٹس میں پشاور کی تعمیر و ترقی کیلئے کوئی پیکج ایناؤنس نہیں کیا یہ ہمارا صوبہ جس طرح انہوں نے وقفاق کو مکروس پیکج ایناؤنس نہیں کیا اس کے باوجود یہاں پر اکثر لوگ خان صاحب کے سہر میں مختلع ہیں میں نے دیکھے ہیں دیکھیں انفرادی کسی کی زندگی سے پرسنلیٹی سے متاثر ہونا وہ ایک الگ کانسپ ہے پولٹیکل سسٹم کے حوالے سے یا شہروں کی تعمیر و ترقی اگر یہ لوگ خان صاحب یا اس کی جماعت سے مطلب پیار محبت کرتے تو بلدیتی نظام میں اس کا نتیجہ اس کے برعات ایسا ملتا ان کو لیکن سیکنڈ سپیل میں وہ اچھے خاصے کامیاب ہو گئے تھے بلکہ خوش تھے جس طرح اس پیل میں کامیاب ہوئے وہ عوام کو بھی پتا ہے ہمیں بھی بتا دیں لوگ سن رہے ہیں ایک ایک میر پر انہوں نے چار چار پانچ پانچ ارب روپے لگائے وفا کی حکومت کا فنڈ لگا پرنچل حکومت کا فنڈ لگا اس کی پروپر آڈٹ ہونے چاہیے پروپر ہم نیپ سے اور انٹی کرپشن سے بھی یہ ہی دار خاص کرتے ہیں کہ جو سیکنڈ فیز میں جتنے بھی ترقیاتی کامیاب اور آؤٹ آف دیوے ہوئے ہیں جتنی برتیاں وہاں پہ ہوئی بلکہ ٹھیک ہے رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے رہے ہیں پشاور کا جب نام آتا ہے تو لیڈی ریڈنگ ہاؤسپیٹل جنس ہے لیڈی ریڈنگ ہاؤسپیٹل وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے بہت پیشے تھوڑا سے چلے جائیں یہاں تو جب دہشتگردی کے یہاں پر ناسور تھا لیڈی ریڈنگ جنس ہے وہ سینٹر آف اٹریکشن تھا لوگ جہاں پر جو موسٹی جب علاقوں سے لوگ آتے تھے وہ یہی اس لیڈی ریڈنگ میں لائے جاتے تھے لیڈی ریڈنگ جنس ہے اس کی کیا حرادت ہے کیونکہ خان صاحب جنس ہے وہ علمبردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحت کا نظام میں نے خیبر پختونخواہ میں بہتر کیا ہے جو آئیڈی اے کے جنرل سیکٹری ہیں ڈاکٹر فاہین صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلی ایک رپورٹ بھی آئی کہ تین اشارہ تین عرب کا گھپلا ہوا وہاں پر لوگوں کو بھرتیاں کی گئی مشینری منگوائی گئی کووڈ کے اندر بہت سارا گھپلا ہوا یہ سارا کچھ کیا ہور ہے ڈاک صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھلو زویب بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہماری آواز بنیں یہاں پہ جی سارا زویب بھائی ہماری پی ٹی آئی والے بھائی کہہ رہے کہ امپورٹنٹ گورنمنٹ نامنظور ہم 2015 سے کہہ رہے ہیں کہ امپورٹنٹ پرسن نامنظور جو کہ ڈاکٹر نوشیروان برکی صاحب ہیں اچھا جی جی جو عمران خان صاحب کے امپورٹنٹ پرسن ہے وہ امپورٹنٹ پرسن نامنظور وہ کہاں سے آئے ہیں جی وہ میڈ ان امریکہ ہے وہ امریکہ سے ہیں جی وہ امریکہ سے ہی آئے ہیں ڈاکٹر امریکہ سے نے لیا ہمنا جی ڈاکٹر صاحب کے کزن جی ہے عمران خان صاحب کے کزن بھی ہیں کزن بھی ہیں جی جی ہم پرسٹ کزن اور یہ ان کے قزنیں خالہ کا بیٹا زیادہ پڑ گیا ہو لیکن خالہ کے بیٹے کو یہاں پہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے اس پہ تو مسلط نہ کریں اچھا اپنے اکروا فروری کے لیے آپ بندی کو مسلط کرتے اور وہ پورے صبح کے صحت کے نظام کا بیڑا غر کر دیتا ہے